بھارت بھر میں بے روزگاری کی شراب بڑھ رہی ہے اور جمہوہ کشمیر ریاست کی کوئی اہمیت نہیں ہے جمہوہ کشمیر میں کم ملازمت کا مسئلہ نجی شعبے کی گیر موجودگی کی وجہ سے ہے یا اگر یہ پیش رفت اچھی طرح سے تیار یا اچھی طرح سے قائم نہیں ہے اس کو حل کرنے کے لیے جمہوہ کشمیر کی ریاست ابتدائی پالسی کا بنیادی مقصد جمہوہ کشمیر کے نوجوانوں کے دماغ کو فروغ دینے اور کاروباری برادری کو حوصلہ افضائی کرنا ہے ملازمت بیداواری تحقیق کی شناکت اور ریاست میں نئے بیداد کا تعرف سٹارٹ اپ پالسی دوہزار اٹھرہ کی ایک خصوصیت ہوگی ترکی سٹریٹیجک ٹولز اور انسانی کوششوں کے زوابط انسانی مہارتوں کی گردش جس میں دریافت ہوگی تقلیق کی رہنمائی ہوتی ہے اور اس شعبے کے لیے انسانی نکتہ نظر کو آرام کے علاقے تک پہنچاتا ہے سٹارٹ اپ پالسی ہے انویشن کو لے کر کے اور اس سے انویشن کا ایکو سسٹم تیار ہوگا سوچ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یہاں جتنے سٹوڈنٹس ہیں یا سٹوڈنٹ لائف کے بعد بھی اگر کوئی چیز نئی چیز بناتے ہیں جس سے عام انسان کے لائف میں کچھ آسانی آ جائے تو اس چیز کو ہم لوگ ریکگنائز کر کے اس کا ہینڈ گول کرنا چاہتے ہیں جیسے باقی جگہ پہ میں نے دیکھا کہ انویشن ہونے کے بعد پھر اس کا پیٹنٹنگ ہوتا ہے پیٹنٹنگ ہونے کے بعد پھر یا تو اسٹوڈک ایکسچنج میں لسٹیڈ کامٹنی کے طور پہ چلا جاتا ہے اور کمرشیل پروڈکشن شروع کرتا ہے یا پھر وہ سو اپنے پیٹنٹ کو بیچ لیتا ہے اور ان سب چیزوں تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی انسان جو کی برائٹ ہے انویٹیو ہے اس کو پانچ سے دس سال تک لگ جاتے ہیں اس دوران میں جب وہ ایک نئی چیز ایک نئی سوچ لے کر کے آتا ہے تو اس سمیں اس کی ہینڈ گولڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو نرشلنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایکو سسٹم ہمارے ہاں نہیں تھا جس کو کی لایا گیا اور لانے کے بعد اب کوشش یہ ہے کہ اسکولز میں فیبریکیشن لیبز بنے کالیجز میں اور انورسٹیز میں انکیوبیشن سنٹرز بنے اور ان سب کے لیے سرکار اور ڈپارٹمنٹ مدد کرے گی جو جن لوگوں کا انویشن رکرنیز ہو جاتا ہے سو ان کو پھر ایک سال تک تک تھار دینے کا یا ایک سال تک ہونرریلیم دینے کا بھی اس میں بلجائش دیا گیا ہے دو چیزوں کا اس میں انتظام کیا گیا ہے ایک کسی کو ہارڈ کوپی لے کے کہیں ریجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسٹارٹ اپ ڈاٹ جے ان کے پر جائیں اور وہاں پر اپنے آپ کو آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز وہاں لگ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ دربار کھلنے تک ایک انڈورائیٹ بیسٹ اور آئی اوائیس بیسٹ موبائل ایپ بھی اب لوگ جاری کر دیں جسے کی بچہ موبائل سے ہی اپنی ریجسٹریشن کر سکتا ہے ریجسٹریشن ہونے کے بعد ایک ٹاسک فورس ہے جو کہ اس انویٹیو آئیڈیا کو پرسیڈر کرے گا بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اور پھر اس کو ریکنیشن دے گا سٹارٹ اپ پالسی اس خیال کے ساتھ آیا تاکہ ریاست کے نوجوانوں کو مستحقم نظام کی طرف متوجہ ہو جمہوہ کشمیر کی ریاست میں بے روزگاری نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی پیمائش کے ساتھ اچھی طرح سے منظم اور مایوس شدہ پروگرام فوری طور پر ضرورت تھی جی سٹرگل تو ضروری سٹرگل سے ہی ہم سکسس پاتے ہیں مشکلات بھی بہت زیادہ آتے ہیں پہلے سے ہی بہت سارے مشکلات آجاتے ہیں پہلے تو زیادہ زیادہ مشکلات آتے ہیں لیکن الحمدللہ اب بہت اچھا چل رہا ہے ہاں یہ سٹریکس وغیرہ رہتی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ بڑھتا ہے لیکن انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ میں اس کو آگے بڑھا ہوں اور آگے بڑھا ہوں تاکہ میں آگے اور لڑکیوں کو بھی امپلائیمنٹ دے سکھوں اس میں وہ زیادہ میرا زیادہ شوک ہے میرا میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی اپنا کچھ سٹارٹ کرے گر میں نہ بیٹھے اپنے آپ کو دبائیں نہ ہمیں ٹیلنٹ ہیں بہت سارا ٹیلنٹ ہیں بس ہمیں گٹلائز کرنے کی زورت ہے ہمیں اسے نکھارنے کی زورت ہے فیملی سپورٹ ضروری ہے سب کو ملے گا میں چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی گھر کے قوم میں وہ ہی نہ رہے گھر کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بھی سونچے اپنا رکھے کیونکہ ہمیں اپنے یہ خرچے پتا نہیں کتنے ہوتے ہیں کتنے سارے ہوتے ہیں اپنے ہزمنٹ سے اچھے سے وہ سپورٹ رہے ہیں مطلب ہزمنٹ اپنے وائز کو سپورٹ کرے گے تاکہ وہ ان کو آگے بھی کام کرنے کا مطلب انہیں سپورٹ کرے